موڈل و ادھکارہ نازش جانگیر نے مبینہ طور پر کرکٹر بابر آزم کے مداہوں کی جانب سے شدید ٹرولنگ کے بعد اپنا انسٹرگرام اکاؤنٹ پرائیویٹ کر لیا ہے نازش جانگیر نے بائیس اپریل کی سپہر کو انسٹرگرام پر آخری سٹوری شیئر کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ کو پرائیویٹ کیا ادھکارہ نے انسٹرگرام کو پرائیویٹ کرنے سے قبل اپنی سٹوری میں بابر آزم کے مداہوں کی جانب سے ٹرولنگ کرنے کی بات کی تھی نازش جانگیر نے اپنی سٹوری میں لکھا تھا کہ بابر آزم کے مداہ ان کی بات سے خفا ہو کر انہیں شدید ٹرولنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں ادھکارہ کے مطابق بابر آزم ان سمیت سب کے بھائی ہیں اور ان کے لیے تمام کرکٹرز بھائیوں جیسے ہی ہیں ادھکارہ نے لکھا تھا کہ ان کا کرکٹرز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن کرکٹرز کے مداہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں انہیں ٹرولنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مسکورہ سٹوری کے بعد نازش جانگیر نے اپنے اکاؤنٹ کو پرائیویٹ بنایا اور ان کی جانب سے اکاؤنٹ کو پرائیویٹ بنانے پر ان کے مداہ پریشان بھی دکھائی دیئے اس سے قبل نازش جانگیر نے انسٹاگرام پر مداہوں کے سوالوں کے جوابات دیئے تھے جس دوران ایک مداہ نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر بابر آزم انہیں شادی کی پیشکش کریں تو ان کا کیا جواب ہوگا مداہ کے سوال پر نازش جانگیر نے مختصر جواب دیا تھا کہ وہ بابر آزم کو معذرت ہی کریں گی نازش جانگیر کی جانب سے بابر آزم سے متعلق پیشکش کے بعد معذرت کی بات کرنے پر مبینہ طور پر کرکٹرز کے مداہ نراز ہوئے اور اداکارہ کو انسٹاگرام پر ٹرولنگ کا نشانہ بنایا جس پر اداکارہ نے انسٹاگرام کو پرائیوٹ کر دیا ہے